تمہیں دنیا کی چاہت کے پیچھے کتنی قربانی دیتے ہیں پھر توڑی بہت آتی ہے وہ بھی چھوڑ کے مرو گے اس میں نقصان زیادہ فائدہ کم لیکن خدا سوی کی محبت کا رابطہ ہو جائے ہر چیز تم سے صورہ کر رہے گی تمہاری پیشاپ کی وٹوانی پھینکو سونا بنتی ہے ڈیلے پر کلچی پردے سونا بنتا ہے تم کو کس چیز کی ضرورت ہے جو تمہارے موہ سے نکرتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے اللہ اس کی ہاتھ بن جاتا ہے آقا جی ایسا رستہ ہمارے لے کے آئے خیر الحدیہ حدیو محمد اگر کوئی بہترین رستہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کا اس نے دنیا بھی ہے دین بھی ہے حکومت بھی ہے ساری کائنات کو جس کو خدا سے دوستی ہے ساری کائنات کو بادشاہوں کو خطرات سے آقا جی نے کہا جس نے خدا سے دوستی کیا اللہ نے کیا کہا جس نے دشمنی کی میرے کسی محبت والے سے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بتاؤ کتنی بڑی حتم پر کرم ہے کتنا زبد رستہ آقا جی لے کے آیا اور دوسری حدیث میں آقا جی کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسا جھپٹا مارتا ہوں جیسا شیر جھپٹا مارتا ہے اور کہ وہ میرے کسی محبت والے کے ساتھ دشمنی کریں ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف اور تم پر ان کا دست کرم ایک طرف ساری دنیا تمہارا نہیں بگاڑ تو خدا کرے ہم ان کے نظر رحمت میں اس نظریے سے آ جائے اور ایسا ہونا شروع ہو جائے انشاءاللہ باقی ثواب وغیرہ تو یہ تتیجانت ثواب کی تو چل رہی ہے ثواب بھی کماؤ پیسے بھی کماؤ لیکن یہ عشق کا کیا کرے یہ عقل سے بار چلاتا ہے عقل سے بار باتیں کراتا ہے عقل کو مار دیتا ہے کہتے ہیں جہاں عقل کی انتہا وہاں عشقی ابتداء وہاں عشقی ابتداء جہاں عقل ختم ہوتی پھر عشق شروع دیتا ہے بتاؤ لیکن مانگنا ضرور چاہیے کہ اس چیز کی خدا نے بھی تعریف کی ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے بھی تعریف کی واللزین آمنون عشد جزم ایمان آ جاتا ہے اس کو خدا کی زبردست محبت ہوتی ہے عشد و حب الللہ اللہ تعالیٰ نبی کے بعد اللہ کوئی محبت کا غلبہ ہو تو ہماری محبت کا غلبہ ہو لوگ محبت کے شہروں سے پیسے کماتے ہیں سنا ہوتا ہے چلاتے ہیں کسی شہر کو دیکھا یا کس کو دیکھا تھوڑی محبت کا اس کو ذوق سے پیسے کھینچے عشق دات تات پتہ نہیں یہ اگزتا ایک برابر عشق داتا تھوڑا اچھا ہیں ایسے بیٹھے چکرباد بیچ میں بیٹھے ہوئے جیسا موقع دیکھا تیر چلا دیا ہاں اس کو خوش کر دیا سکھینچ لیا سمجھ لو نا ہاں وہ کیا شہر ہے عشق داتا ہاں کہتا ہے عشق دونوں ایک برابر بس عشق ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ آج کل چکربادی ہر جگہ ہی چل رہی دین میں بھی دنیا بھی آخرت پوچھتے کیا ہو بس کچھ نہ پوچھے بس بس خدا کرے ہم لوگوں کو حدیعت ہو جائے خدا رسول کے ساتھ تو سیدھا رہے ہیں اندھر بھی بیمانی کی باتیں چکربازی کی باتیں تو برکتیں کہاں سے آئیں وہ نمازوں میں کہاں برکتیں آئیں تو انہیں نمازیں پڑھیں وظیفے پڑھیں وہ برکتیں نہیں آئیں دعائیں مانگی برکتیں نہیں آئیں کیا خدا رسول کی برکتیں ختم ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی ہیں لیکن تیری نیت نے تجھ کو ایسے کیا کہ نیت اور دل کا تو اچھا نہیں ہے ورنہ برکتیں رحمتیں نماز روزے میں جو آقا جی چیزیں کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی نام ممکن ہے کہ اللہ کے نام میں برکت ختم ہو جائے درود میں برکت ختم ہو جائے لیکن آئی نہیں تیری نیت نے تجھے ڈبویایا ممکن ہے